پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں محکمہ ریلوے مشکلات سے نہ نکل سکا ریلوے ہیڈکوارٹر عداد شمار کے مطابق دو ہزار اٹھارہ سے اب تک کل چار سو ستاون سے زائد پرین حادثات ریپورٹ ہوئے اور حادثات کے نتیجے میں دو سو ستر مسافر جان بھاک ہوئے جبکہ تین سو چھانوے زخمی ہوئے اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں سعید احمد سعید سے سعید اس مطالق اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکل طریقہ انصاف کی حکومت میں محکمہ ریلوے مالی خسارے سمیت جو مشکلات سے ہے وہ نہیں نکل سکا دو ہزار اٹھارہ سے اب تک کی جو حادثات کی ریپورٹ ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے اور لیڈرے ہیڈکوارٹر ذرائع کے مطابق دو ہزار اٹھارہ سے اب تک چار سو ستاون کول ٹرین چھوٹے بڑے حادثات ہیں وہ رونما ہوئے اور ان حادثات کے نتیجے میں دو سو ستر افراد جانبک جبکہ تین سو چھنویں افراد ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت سے ایک ریپورٹ ہے وہ لاہور ایلوے ہیڈکوارٹر کے طرف سے مرتب کی گئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق تین سالوں میں ٹرین حادثات کے باعث تین سو چھنویں مسافر ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار اٹھارہ کی بات کریں تو دو ہزار اٹھارہ میں کل ایک سکتیس ٹرین حادثات کے نتیجے میں انتاریس افراد جانبک جبکہ چونسٹھ ہیں وہ زخمی ہوئے دو ہزار انیس میں ایک سو ایک سکتیس ٹرین حادثات ہیں وہ رونما ہوئے تھے اس کے تیجے میں ایک سکتیس افراد جانبک جبکہ ایک سکتیس افراد تھے وہ زخمی ہوئے تھے دو ہزار بیس کی بات کریں تو دو ہزار بیس میں ایک سکتیس ٹرین حادثات تھے چھتے بڑے وہ رونما ہوئے جن میں چھپن افراد جانبک جبکہ انسٹھ افراد تھے وہ شدی زخمی ہوئے ہیں تیس حاصلات تھے وہ غنبہ ہوئے جن میں اکتاریس افراد جامبا جبکہ اکسٹ چائز کے قریب افراد ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں اور اگر بات کر لیں ملت اکسس حاصل کی تو اس میں مزید جو مزید حاصلات کے اندر جو زخمیوں اور انتقال کرنے والے لوگوں کا خرشہ وظاہر کے جا رہا ہے اور ان تین سالوں کے دوران حاصل کے انتیجے میں ریلوے کو رولنگ سٹارک انفرسٹرکچر اور بوگی کی خرابی کی مدنے چار کروڑ پیسے زائد کے نقصان ہے وہ برداشت کرنا پڑا اور لاہور ریلوے ہیٹکوڑا زرائع کے ہی مطابق کل مجموعی طور پر دو ہزار اٹھارہ سے اب تک چار سو ستاون چھوٹے بڑے حادثات ہیں وہ رونما ہوئے ہیں اور اس کے انتیجے میں کم مالی صحیح حادثات رونما ہوئے ہیں سعید احمد سعید آپ کا شکریہ